اسلام علیکم میں ہوں تنویر اباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لبلی اصل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سٹڈی ان آسٹریہ وٹ اس دا نیکس انٹیک اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کاؤسٹ کیا ہے فیز کیا ہے اور اس کے علاوہ آج کل جو ویزا ریشو ہے اس کے پر بات کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹن انفرمیشن آپ کی سکپ نہ ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایسے کینیڈا آسٹریہ ایٹیلی یا کسی بھی ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے دیو اے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے جو ہے انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ نے ڈاکمنٹ شیئر کریں سی وی شیئر کریں ہم آپ کو فری آف کاؤس جو ہے اسیسمنٹ دیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لے تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویڈیو سٹڈی کے اوپر وزٹ کے اوپر سکولشپ کے اوپر آتی رہتی ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں دوستو اب آتے ہم ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آسٹریہ میں ایڈمیشن کے کیا فائدے ہیں آسٹریہ میں سٹڈی کے کیا فائدے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس وقت آسٹریہ کے ویزے لگ رہے ہیں سب سے جو اس وقت بڑا فائدہ یہ ہے اس وقت آسٹریہ کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے ہر وہ بندہ جس نے اپنا پروسس کمپلیٹ کیا ہے اس نے اپنے ڈاکومنٹس کو پوری طرح سے پرپیر کیا ہے یونیورسٹی کا اس کے پاس ایڈمیشن ہے فینینسٹس اس کے پورے ہیں جس طرح ہم نے اس کو گائیڈ کیا اس طرح اگر اس نے چیزیں اپنی پوری کی ہیں تو چھے سے ساتھ مہینے کے اندر اندر اس کو آسٹریہ کا ویزا مل جاتا ہے اس کا پانچ سے چھے لاکھ رپیہ خرچہ ہوتا ہے باقی اس کا پچیس سے تیس لاکھ کے اندر سٹیٹمنٹ اس کو رکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس کو ویزا ضرور مل جاتا ہے اور وہ آج کل جا کر بہت سادہ جو سٹوڈنٹس وہاں پر جا کر پڑ بھی رہے ہیں اس وقت آرڈی سٹڈی کئیوں کی تو سال سال دو دو سال کی سٹڈیز کمپلیٹ بھی ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں پوری یورپ میں جو کہیں پہ بھی سیٹل بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے ایک جو امپورٹنٹ بینیفٹ ہے اس وقت اپلائے کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس وقت ویزا ریشو بہت اچھی ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پر آئرس نہیں ریکوائیڈ ہوتا آپ نے بغیر آئرس کے اپلائے کرنا ہے آپ کو صرف اپنی یونیورسٹی یا کالج جہاں سے آپ نے سٹڈیز کمپلیٹ کی ہوئی ہے انگلیش پروفیشنسی سٹیفکیٹ بنا کر لگانا ہے اور اس کے اوپر آپ کو امیشن مل جائے گا تیسری جو بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کا جو بھی ایسیپٹس ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے وہ دو سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے دو سال کے اندر اندر آپ کا اگر ویزا پروسس ڈلے ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کے اندر بھی وہ آپ کا سیپٹس ویلیڈ ہوتا ہے اور آپ دو سال کے اندر اندر کبھی بھی جا کر اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کروا کے یونیورسٹی میں اپنا سٹڈیز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو نیکس جو بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں پر فیس بہت تھوڑی ہے آلموس جو ہے فری کی طرح ہے تقریبا سیون انڈر ٹونٹی سیون یوروز آپ نے فیس کے طور پر پی کرنا ہوتا ہے جو کہ پاکستانی کسی بھی اچھی یونیورسٹی کی نسبت بھی بہت زیادہ کم ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پر دیورنگ سٹڈیز پارٹ ٹائم کی جاب آلاؤڈ ہیں پار ٹائم ورک آلاؤڈ ہے اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے اور اگر آپ وہاں سے پڑھتے ہیں دنیا کی اور اس کے علاوہ یورپ کے کسی بھی اچھی ملک میں جا کر اچھے ملک میں جا کر یورپ بھی کر سکتے ہیں کسی اور جگہ آپ نے اگر کوئی وہاں سے اپنے کریڈٹ آٹ ٹرانسفر کروانے یورپ کے کسی اور ملک میں تو وہ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں تو یہ سارے جو بینیفٹ آپ کو وہاں پر ملتے ہیں اس کے علاوہ آسٹیہ ایک شنجن کنٹری ہے اگر آپ کو آسٹیہ کا ویزا ملتا ہے تو آپ کو ٹونٹی سکس جو کنٹریز ہیں جو شنجن کے آتے ہیں ان کے اندر ویزا بغیر ویزا کے آپ ٹائبل کر سکتے ہیں اسی ایک ویزا کے اوپر تو دوستو یہ جو فائدے تھے یہ آپ کو آسٹیہ کے اوپر آج کل مل رہے ہیں ویزا ریشو اچھی ہونے کے وجہ سے جو لوگ بھی اس وقت جا رہے ہیں ان کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے اب آتے ہیں کہ اس وقت آسٹیہ کی کون سی انٹیک ہے اور نیکس کون سی انٹیک ہوگی دوستو اس وقت جو آسٹیہ کی ہے وہ سمر انٹیک ہے اپرل کے انڈر تک اس کے امیشنز کلوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد مئی میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے بعد آئے گی اکتوبر انٹیک ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تب تک آپ کا پروسس تقریباً کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے ان دو منت کو ذہن میں رکھنا ہے ابھی اگر آپ اپلائے کریں گے تو مئی انٹیک ہے اس کے لئے اپلائے ہو سکتا ہے اگر آپ مئی کے بعد جا کے اپلائے کریں گے تو آپ کا نیکس جو انٹیک ہے اکتوبر انٹیک اس کے لیے اپلائے ہوگا تو اگر آپ نے دسین کرنا ہے کہ آپ نے کس انٹیک میں اپلائے کرنا ہے آپ اپنی ڈاکومنٹس سینڈ کر کے اسیسمنٹ کروا لیں اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو پھر آپ کا مائی انٹیک میں بھی اپلائے ہو سکتا ہے اگر کوئی کمی بیشی ہوگی یا آپ کو ڈاکومنٹس بنوانے کی کچھ ضرورت ہوگی تو آپ نیکس انٹیک کے لیے بھی اپنا اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کو او ای ای ڈی کے نام سے ایک ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ سکولرشپ دیتی ہے اور سکولرشپ آپ کو مل سکتے ہیں اس سے آپ اپنی لیونگ کاؤس اگر آ اور یہ آپ کی ٹویشن فیس جو آپ نے بہت تھوڑی پی کرنی ہے یہ بھی اس میں کمر ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ کو آلموس فری ہو جاتا ہے اگر آپ کو سکولرشپ مل جاتا ہے تو آپ کے لیونگ کاؤس بھی فری ہو جاتی ہے اور آپ کو اسی قسم کا خرچہ آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر جو ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر لیونگ کاؤس اگر آپ نے جیب سے پی کرنا ہے تو کتنے آپ کی تو آٹھ سو سے نو سو یورو آپ کی لیونگ کاؤس ہوتی پر منت آپ کو پی کرنا پڑتی ہے تو یہ بھی ایک ایسی آماؤن نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ ہے آپ آسانی سے منیج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹویشن فیس بہت تھوڑی ہے جو کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ ہی پی کر دی اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اپنی لیونگ کاؤس کو منیج کرنا ہے اور دیورنگ سٹڈی ہے کیونکہ آپ کو کام کرنے کی پرمیشن ہے آپ کام کر کے بھی وہاں سے بھی اننگ کر سکتے ہیں اور اپنی لیونگ کاؤس کو منیج کر سکتے ہیں دوستو پار ٹائم جوب کی پرمیشن ہے اس لیے آپ آپ کو جوبز مل جاتی ہیں آپ کو وہاں پر جرمن بولی جاتی ہے اس کے ساتھ انگلیش بھی بولی جاتی ہے تو شروع میں آپ کو شاید جرمن نہیں آئے گی آپ کو اچھی جوبز نہیں ملیں گی لیکن آپ انگلیش کے بہاں پر جو ہے اپنی جوبز کو کنٹینو کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کا ٹائم گزرے گا آپ کو جرمن آ جائے گی تو آپ کی سیلریز بھی اچھی ہو جائیں گی اور آپ آسانی سے اچھی جوبز بھی لے سکیں گے دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ آسٹیا کی انٹیس کو شیئر کیا ہے اور اس کے علاوہ بینیفٹس کو شیئر کیا ہے اگر آپ بھی آسٹیا میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی کم بجٹ میں اور کم بجٹ جو اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آسٹیا کو اپشن کو کنسلل کرتے ہوئے اس کو ضرور اس میں اپلائے کریں آج کل ویڈیو ریشو بہت اچھی ہے اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں اگر آپ کے پاس فینینسز ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ویزا ملے گا اور آپ بھی وہاں چاہ کر پڑھ سکیں گے دستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے اس کو لائک اور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سٹرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازہ جاتا ہوں اللہ حافظ